نمشکار جائمات عدی جائے شریع کرشنا میرے دوستو ہم پہنچے ہیں کروچھے تر اور یہ جو آپ مندر دیکھ رہے ہیں اس کا جو اتحاس ہے مہا بھارت سے جڑا ہوا ہے اور ابھی میں آپ کو لے کے چلوں گا اس مندر کے اندر تو میرے دوستو چلی ہم شروع کرنے والے ہیں مندر کے درشن کرنے تو یہ ہے مکھے دروازہ مندر کا اور ابھی میں آپ کو لے کے چلوں گا اندر آپ کو مندر کا نجارہ دکھا ہوا میرے دوستو یہ مندر بشم پتاما اور پانڈو ان کا مندر ہے تو چلیے اندر لیکھتے ہیں اور اندر کا میں آپ کو دکھاتا ہوں نجارہ یعنی جو بھی ہمارے دے بھی دیبتا ہے یہاں پر وراجمان ہے اور اس مندر کے اندر بشم پتاما ارجن اور جو پانڈو تھے ان کی اندر مورتیاں وراجمان ہیں اور یہ دیکھیں یہ مندر کا مکھے مندر اندر سے تو چلیے ابھی ہم باہر کو چلتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ پرکرمہ کرائی اندر کا نجارہ دکھایا اور یہ پوری پرکرمہ کرنے کے بعد یعنی کہ اس کو بشم پتاما کنڈ مندر بھی بولتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کنڈ ہے اور سامنے ارجن اور بشم پتاما یہ بھار کے مکھے مندر کا نجارہ کڑی دھوپ میں ہم لوگ پہنچے ہوئے آپ کے لئے تاکہ آپ کو یہ جگہ دکھا سکیں اگر آپ کو روچھے ترہ آئیں تو یہاں جرور آئیں بشم پتاما کنڈ کے نام سے یہ مندر ہے یہی پر بشم پتاما نے اپنے جو پرانت تیاغے تھے یہ دیکھئے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ادھر ارجن کھڑے ہیں اور ادھر بشم پتاما اور میرے دوست تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ارجن نے اپنے تیروں سے بشم پتاما کو گھائل کر دیا تھا اور یہیں انہوں نے اپنے پرانت تیاغے تھے یہی وہ جگہ ہے کرو چھتر میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں پر دیکھیں میرے پیچھے ارجن ہے اور ان کے برابر میں جو لیٹے ہوئے ہیں بشم پتاما جو کی ارجن کے تیر سے گھائل ہو گئے تھے اور یہیں انہوں نے اپنے پرانت تیاغے تھے تو میرے دوستو یہ مندر کرو چھتر میں ہے بشم پتاما کا اور اس کے برار میں کنڈ ہے یعنی کی کنڈ کے درسن کھننا تو کہا جاتا ہے کی جدی آپ یہاں پر آ کر ان کو پڑنام کرتے ہیں اور یہاں پر پیچھے مندر بھی ہے دیکھیں میرے پیچھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مندر بھی ہے ہمارے ہندو دھرم کے سبی دیوی دیپتہ یہاں پر وراجمان ہے تو میرے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں پر مہابہرت شروع ہوئی تھی اور یہاں پر بشم پتاما جی نے اپنے پراند تاگے تھے جو میں آپ کو پیچھے دکھا رہا ہوں تو ارجن بھی مہا پر ہیں اور جو یہ لیٹے ہوئے ہیں تیروں سے یہ بشم پتاما لیٹے ہوئے ہیں جہاں گھائل ہوئے تھے اور جہاں پر انہوں نے اپنے پراند تاگے تھے تو چلیے میرے دوستو جہاں ماتا دی رام رام اور میرے چین کو لائک کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا تو میرے دوستو یہ دیکھیں میں ہوں آپ کا رام بھئیہ بھگجی جلہ گاجی واد اتر پردیس سے اور ابھی ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں تو پشم پتاما کنڈ پشم پتاما مندر اور اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماں بھارا سے جڑا ہوا بہت ہی پراشی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں تو چلیے آئے گا نجارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ نجارہ ہے بھار کے مکہ دوار کا تو چلیے ہم لوگ کرتے ہیں پری کرما کرو چھت بشم پتاما مندر میرے دوستو یہیں سے ماں بھارت کی شروعات ہوئی تھی اور دیکھئے ارجن اور نیچے لیٹے ہوئے ہیں بشم پتاما جس کو میں آپ کو قریب جا کر دکھاؤں گا تو چلیے فلال میں آپ کو ابھی پری کرما مارک دکھا رہا ہوں اور یہاں پر بھدرکالی مندیر کئی ایسے مندیر یہاں بنے ہوئے ہیں اور پری کرما کرتے ہوئے ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں نیچے آپ کو میں کنڈ تنگ لے لے آنے کی کوشش کروں گا تو میرے دوستو یہ کنڈ ہے اور چلیے ہم چلتے ہیں نیچے میں آپ کو قریب لے آ کر دکھاؤں گا جہاں پر بشم پتاما لے ٹے ہوئے ہیں اور یہاں سے ماں بھارت کی شروعات ہوئی تھی جہاں پر یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ارجن نے اپنے بانوں سے بشم پتاما کو چھنڈی کر دیا تھا اور دیکھیں یہ لیٹے ہوئے ہیں بشم پتاما اور یہ آرجن ابھی دھوپ کی ویسے تھوڑا شیڑ کی ویسے آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور یہی پر جو ہے کنڈ بنا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے مندر ہے مندر میں ہمارے ہندو دھرم کہ جتنے بھی دیوی دیتا ہے وہ ویراجمان ہیں اندر تو آپ نے دیکھا یہ ارجن کے تیر سے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بشم پتاما نے اپنے پران کے آگے تھے ہم لوگ پہنچے ہوئے اور ہمارے چینل کو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے اگر آتا ہوں دھار میں کیسی جگہ تو میرے دوستو تو یہ دیکھ سکتے ہیں